اسلام علیکم میرا نمی راجہ شامس ہے ہمارا یوٹیوب چینل ہے شامس راجہ شامس راجہ جس میں پروپٹی کم سے دے ویڈیوز اب وہ شیئر کرتے ہیں اور اپنے بیلویڈ کلائنٹس اور لوگوں کی رائے بھی لیتے ہیں جو پروپٹی کے حالات چل رہے ہوتے ہیں جو اس فقط ونٹ ونٹی فور میں پاکستان میں جو ریل سٹیٹ کے جو حالات ہیں اسے کن کی لوگوں کو افیکٹ ہوا ہے کون لوگ کرائیسس میں چلے گئی ہیں اور سب سے ضروری ایک عام آدمی جو پوری زندگی کی جمع پونجی کٹھی کر کے بیریئر ٹاؤن یا بیریئر این کلی اسلامباد میں انویسٹ کرتا ہے اس سے جب اس طرح کی سیچویشن آتی ہے جب بورڈ میٹ اور سی دی اے آپریشنز کرتے ہیں اور خبروں خبریں چلتی ہیں اور ایز اپشنز ہوتی ہیں اور یومرز پیدا ہوتے ہیں اسے عام آدمیوں کے تن اقصان ہوتا ہے امیر تو پانچ پرسنٹ ابتا ہے اس ملک کا جن کے پاس پیسہ ہے اور وہی اس ملک کو چلاتے ہیں لیکن آج ہمارے ساتھ عام آدمی نئی مولا صاحب موجود ہے اور بہت عرصے سے پروپٹی کا کام کر رہے ہیں بلڈرز ہیں ایکسپرٹ ہیں زیرو سے انہوں نے سٹارٹ کیا اور اپنی زندگی کا سفر طے کرتے کرتے آج وہ یہاں پوچھے ہیں اور اگر آپ آج ان کی باتیں سنیں گے تو ایک عام آدمی کو اور جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ریل سٹیٹ میں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ ویڈیو کپلیٹ دیکھئے گا اور آپ کی انفرمیشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا جی نہیں مولا صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ٹھیک سب سے پ پہلا راجہ صاحب میں آپ کے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا آپ نے اپنے چینل کو مجھے بلائے ہوا ہے سب سے پہلا جو میں بات کرتا ہوں اپنا زندگی کے آغاز کا کہ ہم دو ہزار پندرہ سے بیریو ٹون میں رہ رہے ہیں وہاں سے ہم نے پلاٹ لیا وہاں سے ہم نے بیزنس شروع کیا وہاں سے ہم نے گھر شروع کیا اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے اور کیوں آپ نے اس کے پہلے ہم بیزنس کرتا تھا اور کوئی جو شوگر کا کرتا تھا اس کو چھوڑے پھر ہم اس پیل پہ آ گیا ٹھیک ہے تو ہم نے یہ بیزنس شروع کیا تو اس سٹیم اچھے فالسیتہ ریل سٹیٹ کا بہت زبردست فالسیتہ ملک میں تو دو ہزار پندرہ کے بعد ہم نے ایک پلاٹ لیا پھر دو پلاٹ اس کے بنا دیا گروہ غیرہ بنا دیا سیل کر رہا تھا تو اس کے بعد جو ہم نے یہ صورتحال بن گیا کہ ہم نے آج ویزٹ کروایا لوگ پشور سے مجھے کافی پونے آ گیا ہر جگہ سے کہ یار بیریہ ٹاؤن یہ ہو گیا یہ ہو گیا ہر سیکٹر کا ویزٹ کیا کام ہو رہی ہے ہر جگہ گھر بن رہے پلازے بن رہے کچھ بھی ایسے مسائل نہیں ہے یہ گورمنٹ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جب روڈ بن رہا تھا دو ہزار تیرہ میں دو ہزار تیرہ میں روڈ جب بن رہا تھا سارے روڈ وغیرہ سرسائٹی بن رہا تھا تو یہ سیڈیا کو اس سیٹم پتہ نہیں تھا کہ یہ سیڈیا کی زمین ہے ملکہ کیونکہ وہاں تو سارا سورسائٹی بن رہا تھا سارے لوگوں نے یہاں انویسمنٹ کیا ہوئے لوگ کدھر پارنگ کی لوگ آیا ہوئے یہاں سے پلاٹی لیا گری لیا گورنمنٹ کے پاس تو اسی سورسائٹی نہیں ہے جہاں پر ادھر ہی فیسلیٹی موجود ہے ابھی تو ایک منٹ بجلی لوٹ شٹنگ ہی نہیں ہے کوئی پانی کا مسئلہ نہیں ہے کچھ سی کوٹی کا مسئلہ نہیں ہے تو گورنمنٹ کے سیکٹر پر آپ چلے جاؤ وہاں نے پانی ہے سو مسائل ہے تارے دیکھو وغیرہ دیکھو ادھر تو سو مسائل ہیں آپ کو میں درخواست کرتا ہوں گورنمنٹ کو موجودہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں آپ اچھا سیکٹر بناو ہم آپ کے پاس آئیں گے ہم ادھر انویسمنٹ کریں گے ادھر تو لوگوں کے اربو گروپے بزنس لگا ہوئے یہاں سورسائٹی مجھے پوری پاکستان میں بتاؤ کہ کدھر ہے ایسی سورسائٹی جہاں پر یہ فیسلیٹی موجود ہو پاکستان میں آپ کی سورسائٹی دیکھو پھر آپ آجا ہوئے اسلامباد بیریٹون میں لاؤر بیریٹون کراچی بیریٹون آپ کے رکے میں کوئی یورپ کے کنٹری میں آگیا آپ ایسے فیسلیٹی دے دیں ہیلٹ کے حوالے سے ایسی دے دیں ہور کے حوالے سے دے دیں کبھی اپریشن ہو رہے کبھی یہ ہو رہے لوگوں کو مایوس کر رہے ہوایے پلا رہے کہ یار لوگ چلے جاتا ہے یہ ایسے یہ بڑے کمپنی ہیں یہاں پر لوگ کروڑون روپے ٹیکس دے رہے گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو فائدہ ہے ملازمین تنخواہ لے رہے لوگوں کو روزگار ملا ہوئے آپ لوگ کیوں خراب کر رہے ہیں کیوں آپ لوگ مجبور کر رہے ہیں تو آپ نے جو یہ سارا سفر تحق کی ہے اپراپ کی گئی یہاں پہ بیریٹون بیریٹون جو گھر اسے آپ کو فائدہ ہوئے آپ کی زندگی بہتر ہوئی بیل پل میرا تو بہت زندگی بدل گیا لحمدللہ میں نے اچھا فیصہ بھی یہاں سے کمایا لگایا بھی تو یہاں سے میں نے سب کچھ بنایا دیا اور کوئی کسی جگہ سے تو میں نے نہیں کسی اور بزنس ہوتے کیونکہ یہاں سے میں نے بزنس کروایا میں دو ہزار پندرہ سے یہاں سے بیریٹون میں رہتا ہوں یہاں پر میں بزنس کر رہا ہوں میرا بہت سے کلائنٹ سے یورپ امریکہ خیبر پختنغوا بلوچستان کے اندر ہر جگہ میرا کلائنٹ موجود ہے ہم کام کرتے ہیں تو ابھی بھی کوئی ایسی ایشو تو نہیں ہے کہ بہریہ بند ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا سارے ڈرامے چل رہے ہیں ابھی جو آپ کا یہاں پہ انویسمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے گھر بنائے ہوئی ہے اس کی کوئی آفر آپ کو آئی وہ بتائیں ذرا لوگوں کو کہ وہ کیا ہوا ہے اس پہ چھ ساڑھے چھے کروڑ آفر لگا ہوئے جب وہ پارٹی فون کرتے تو وہ اخباروں میں اشتہار آ جاتے ٹی وی پہ آ جاتے کی آر بیریہ ٹون تو ایسے ہو گیا اس کے پاس تو ہنویسی نہیں ہے مسمار ہو گیا ختم ہو گیا یہ ہو گیا تو یہ سارے ڈرامے یہ تو کاروباری بندے کیلئے بڑا مسائل بنا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر بزنسمنٹ بیٹا ہوئے ہیں اس کی بزنس پہ بڑا اثر پڑتے ہیں اور یہ ملک ریاض کے پیچھے جو یہ پڑے ہیں کبھی چھ سال پہلے چھ سال پہلے بھی یہ اس طرح کا اپریشن ہوا تھا سی ڈی اے کا ادھر آپ اس ٹرم موجود ہوں گے آپ کو فتا ہوگا پھر خموش ہو گئے پھر چلتا رہا تو ملک ریاض صاحب کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں کیا ہے یہ جو صاحب ہی ہے یہ ملک صاحب کی پیچھے پڑا ہوئے ملک صاحب نے ملک کیلئے اچھا کام کر رہے غریبوں کے لئے دسترخون بنایا غریبوں کے ساتھ حمایت کیا اس نے غریبوں کے ساتھ روزگار دیئے ہوئے آپ کیوں اس کی پیچھے پڑا ہوئے لوگ اس کی پیچھے پڑا ہوئے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا اس طرح کا مجھے کوئی بندہ بتا دو کہ اس نے پاکستان کا اتنا غریب لوگوں کا خیال کیا اپریشن ہی ہو رہے وہاں پر مریضے سے آ جاتے کہ اس کے پاس کانے کا پیسہ نہیں ہوتے وہاں پر اس کی علاج فری ہوتا ہے اس کو کانہ اب مل جاتے ہیں یہ فیسیلٹی کون دیتے ہیں ہم ملک صاحب کی بڑی مشکور ہے ہم اس کے شکریہ دا کرتے ہیں کہ اس نے لوگوں کے اچھے روزگار دیا بڑے بڑے بزنسمن لوگ لے کیا ہے تھا ملک اس کو تفائید ہے لوگوں کا گورنمنٹ ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو اور بروپے منت لی جاتے ہیں ٹیکس لے رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ پشاور کے جو دوست ہے آپ کے پتھان بھائی ان کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ تو اکثر فون کرتے ہیں آپ وہاں پہ رہتے ہیں آپ جاتے ہیں اتنے سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ کیا وہ کریں اور عام آدمی کیا کرے اس وقت کے تاکہ اس کا یہ وقت جو ہے وہ ٹھیک اچھا گزر جائے اور حکومت کو کیا چاہیے کہ وہ کریں لوگ عام لوگوں کے لیے ہمارا حکومت سے یہ مطالب آئے کہ آپ ملک کے لیے انکم کی ذرائع بڑھا دو کہ آپ کے ملک انکم زیادہ ہو ملک چلنا ہو ملک تو پاکستان کو سارے لوگ جو ہے یہ بزنس میں لوگ چلا رہے ہیں اس کے عرب و روپے لگا ہوتا ہے ریال سٹیٹ میں یا کوئی اور انڈریسٹری کے طرف میں ان کو بزنس ہی چل رہی ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں گورنمنٹ کو آپ کو گورنمنٹ کو میرا یہ ریکویسٹ ہے آپ بزنس میں انہوں کو کبھی تنگ نہ کیا کرو کیونکہ اس کی دروازے تو ہر ملک میں کھلا ہوا ہے بزنس میں ان کا ہر ملک میں اس کی دروازے کھلا ہے آپ اس کو تنگ نہ کیا کرو آپ اس کے لیے اچھے فالسی بنا دو ریلیف دے دو کیونکہ وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں آپ کو آپ کے ہر وقت میں مشکل کے وقت میں آپ کے ساتھ کڑا ہوتا ہے تو آپ تنگ نہ کیا کرو ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ آپ پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے ہم اس پہ پہر کرتے ہیں ہم نے ادھر رہنا ہے ہم نے ادھر مرنا ہے تو عام آدمی کے لیے کیا میسیج دیں گے کہ عام آدمی پروپٹی میں جس کا انیویسٹ کیا ہوا ہے وہ بچارہ افسوس ہے دل برداشتہ ہے بڑا وہ کہہ رہا ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اب آگے کیا ہوگا میں تو فس کیا ہوں اگر وہ پیسے لے کے بینک میں بھی رکھ دیتا وہاں سے انٹرنسٹ آتا یا وہاں سے کچھ پیسہ ملتا اس کو تو وہ تو سود ہوتا نا وہ تو سود ہے اس لیے اس لیے جو ہے وہ کیا کرے گا آپ مجھے یہ بتائیں عام آدمی کی درجہ عام آدمی کیلئے میرا یہ فیغام ہے آپ بینک پہ پیسہ مت رکھو کیونکہ آپ بینک پہ رکھے گا وہ سود ہے وہ حرام ہے اللہ نے قرآن میں پیسہ لے لکھا ہے کہ وہ سود حرام ہے اس نے پلیٹ لینا ہے پلیٹ لیا تو وہ بیچے گا اس کو فرپرٹ مل جاتے وہاں وہ تو حلال ہے وہ تو کوئی حرام نہیں ہے آپ کیوں ایسی غلط راستی پر لوگ لے کے جاتے ہیں آپ کو مہربانی ہے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس کیلئے اچھی فلسی بناو مل کیلئے اچھا بنا دو ریل سٹیٹ کیلئے اچھا فلسی بنا دو اور اپنے پشتوں میں خاص طور پر اپنے پشاور بھائیوں کیلئے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے ہمیں در طول خیبر پختون خواه در طول ہمیں کلائنس اور ہمیں مازد کسٹمرو تا ہمیں ہر وقت ہمیں مشکل ہمیں ہر وقت راغلی ہمیں سر اگو سفورت کردے ہمیں بزنس اگو سفورت کردے ہمیں در خیبر پختون خواه چی کم ستاسو پیسے یا ستاسو بزنسی اس پیسم تینشن ماخ لائی ولی دا یو سیف ادارہ دا دا یو انو سید گورنمنٹ نا دے دی کلیر دا دا ہر سر سائیٹی دا یو داس عام سے سر سائیٹی نا دا دا یو غٹا کمپنی دا فہیشیہ کی راتونو نا غٹا بیریاتون کمپنی دا نو انشاءاللہ اس پیسم تینشن مال ہے اسکر چننما ویزرٹ وکو دلتا ہر قسم کا شکار شروع دے بیلڈنگان جوڑی گی ہر سیکٹر کی ما ویزرٹ وکو انشاءاللہ چکم دے ندا مسئل ایبا محالشی اور دا سی زندگی مم خود بدل انشاءاللہ بہت بہت شکریہ نیم اللہ صاحب بہت مہربانی آپ نے بہت اچھی باتیں کی ایک عام آدمی نکی رائے آپ نے سنی اس کا سارا آپ نے دیکھا کہ وہ کیا سوچتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے اس لیے بلکل مت گھبرائیں ڈٹے رہیں جہاں جہاں پیسے انویسٹ کیے ہوئے اب انشاءاللہ تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے یہ پارٹ ون تھا پارٹ وی ہم آئیں گے نیم اللہ کے ساتھ اور آپ کو بتائیں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں خدا حافظ کرنا چاہتے ہیں خدا حافظ جی ایمان اللہ everyone take care اللہ حافظ